بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبر کے جانب خبر شعب میں کرتے ہیں اپنے نمائدے سلطان احمد بھٹی کی اس ریپورٹ کے مطابق گھڑی حسن سرکی پولیس تھانے کی حدود جاروہ کے مقام پر ڈاکو انے وحید علی مرانی اور علی محمد مرانی سسلے کے زور پر سیڈی موٹر سائیکل دوہزار بائس مادل تین موبائل فون اور نکت رکوم ٹھین کر فرار ہو گئے تیسی ٹھل میں چوریوں اور ٹکیٹیوں کی وارداتیں ہر روز کا معمول بن گئے بکر سے ہمارے بیرو چیف ملک دزوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشن علی اکبر بھنڈر نے گورنمنٹ ہائی سکول دایا مرات کا اچانک معاینہ کیا اس موقع پر ایڈی سی ریوینیو زفر حسن نکوی بھی ان کے امرات ہیں انہوں نے سکولوں میں تدریسی میار اور انتظامی امور کی انجام دہی میں متلکہ سربراہان کی کارگدگی کا جائزہ لیا اور ان سے انتظامی ذریعات کے بارے میں بھی دریافت کیا ڈیپٹی کمیشن نے سکول کے بچوں کی انرولمنٹ کا جائزہ لیا اور اس پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے سربراہان کو تائید خیحت اور صفائی کے امدہ ماحول کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کھیلوں کی سہولیات کی فرامی پر بھی خصوصی توجہ مرکوز رکھی جائے خبر شاہ میں کرتے ہیں شکوپورا سے ہماری نمائندہ غالب باز کی رپورٹ کی مطابق دودھ والی ٹینکی اور موٹر سائیکل میں تصادم شکوپورا فاروق آباد حاصلہ بندو کے روڈ نزد پولس کانسٹیبلری گیٹ نمبر دو کے قریب پیش آیا حاصلہ میں موٹر سائیکل سوال جانبھاک ریسکیو حاصلہ 30 رفتاری کے باعث پیش آیا کال مصول ہوتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی مداتی ٹیم کا فوری ریسپانس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی مداتی ٹیم نے جانبھاک شخص کی لاش کھول واہکین کے حوالے کر دیا جانبھاک شخص کی شناخت محمد سجاد والفقیر حسین 35 سال ساکن روشن کالونی فاروق آباد سے ہوئی خبر شاہ میں کرتے ہیں شکوپورا سے ہماری نمائدہ غالب آباس کی رپورٹ کے مطابق ٹرک کے موٹر سائیکل کو ٹکر ریسکیو شخوپورا جنریالہ شیخ خان حاصلہ حافظہ بار روڈ جنریالہ شیخ خان سٹاپ پر پیش آیا حاصلہ میں تین افراد شدید زخمی حاصلہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا کال مصول ہوتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی مداتی ٹیم کا فوری ریسپانس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی مداتی ٹیم نے تینوں شدید زخمیوں کو فرس ٹیٹ فراہم کرنے کے بعد اسبطال شفٹ کر دیا زخمی ہونے والے فرات میں علی حمزہ بیس سال زین علی پچیس سلاور آیان خلیل تیرہ سال سکنان بیکی روڈ شیخ پورا شامل ہیں بھکر سے ہمارے بیرو چیف ملک رزوان اولک کی رپورٹ کے مطابق کمیشنر سرگودہ ڈویزن ملک جہانزیب آوان آر پیو سرگودہ ڈویزن محمد شہزاد آصف خان کا ٹی سی بھکر علی اکبر بھنڈر ڈی پیو بھکر محمد عبداللہ لک سی ایو ہیلتھ بھکر ڈاکٹر عطیقو رحمان خان ایم ایس ڈی ایچ کیو سبطال ڈاکٹر ندیم رزا سیال کے ہمراہ ڈسٹرک ایڈ گوارٹر سبطال بھکر کا دورہ سی ای ایو ہیلتھ ڈاکٹر عطیقو رحمان خان کی میشے سرگودہ جہنزیب آوان آر پیو سرگودہ محمد شہزاد آصف خان کی جانت سے ڈسٹرک ایڈ گوارٹر سبطال بھکر میں عوام الناس کو فراہم کردہ طبی سہولیات پر اظہار اتمنان اور ڈیپٹی کمیشنر بھکر علی اکبر بھنڈر سی ایو ہیلتھ بھکر ڈاکٹر تیکو رحمان خان اور ایم ایس ڈی ایچ کیو سبطال ڈاکٹر ندیم رضا ملک کی کارگدگی کو سراہا گیا بھکر سے ہمارے بیرو چیف ملک اسلان والا کی رپورٹ کے مطابق طلبہ طلبات ہمارے روشن مستقبل کے زامن ہیں ان کی امدہ کارگدگی کو ضرور سراہا جانا چاہیے تاکہ ان کی محصر حوصہ افضائی کا عمل جاری رہے یہ بات کمیشنر سرگودہ رویزن محمد جہنزیب آن آر پیو آصف شہزاد کے حمراہ گورنمنٹ وائس مانڈل ہائی سکول بھکر کے دورہ کے موقع پر پوزیشن ہولڈرز طلبہ سے باتریت کے دوران کہی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر علیق بربھنڈر اور ڈی پیو محمد عبداللہ لکھ بھی ان کے ہمراہ تھے انہوں نے کہا ہے کہ زلہ بھکر کے طلبہ طلبات نے اندھیانات میں شاندار کارگدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کی صلاحیتیں بلہ شبہ ان کی بہترین ذہن کی اکاسی کرتے ہیں کمیشنر اور آر پیو نے کہا ہے کہ زلہ بھکر کے طلبات اپنی کابشوں کو جاری رکھیں اور اپنے ملک اور زلہ کا نام روشن کریں بعد ازا کمیشنر سرگودہ ویزن محمد جہنزیب عاصف شہزاد کے ہمراہ مختلف کلاس ٹرومز کا دورہ کیا اور طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے ان سے مختلف سوالات پوچھے کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق ہیڈ مرالا باپ پر تشدد اور بیٹے پر اسلحہ تان کر حداسہ کرنے کا معاملہ ڈی پی او سیالکورٹ کا اس انسانی سوس واقعے کا فوری نوٹس تفصیلات کی مطابق تھانہ ہیڈ مرالا کے علاقہ مونگر میں ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا جہاں شہری ازر عباس اپنے بیٹے احمد کے ساتھ پٹری اہر مونگر جا رہا تھا کہ وہاں پہلے سے کھڑی ایک آر میں سے چار نامعلوم مسلحہ نے باہر نکل کر اسے روک کر مارنا شروع کر دیا اور چاروں نامعلوم ملزمان نے اس پر تشدد کیا اور پھر اس کے بیٹے احمد پر پسٹل تان لیا ڈی پی او سیالکورٹ رانو امر فاروق نے اس انسانی سوس واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے واقعی میں ملوث ملزمان کے خلاف کاروائی کا حکم دیا جس پر ایسے چوتھانہ ہیڈ مرالا نے فوری مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریٹ شروع کر دیئے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا اور قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی ایسے انسانی سوس واقعات میں ملوث ملزمان کسی بھی قسم کی رایت کے مستقناہ ہیں ڈی پی او سیالکورٹ ورشوامی کرتے ہیں ملک سجاد کی اس رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر آمد زلہ ننکانہ صاحب میں آغا محمد علی خان المعروف آغا جانی اہاتہ سنیادہ چک پینسر تیرہ خصوصی دعوت پر تمام تظامیاں حرکت میں ڈسٹری کانسل آفیسر حسن نسیم شاہ محمد جعوید کی ہدایت پر ڈسٹری کانسل ننکانہ صاحب اثر محمود حاجی امتیاز احمد کی ٹیم عملہ صفائی سترائی کے حوالے سے سڑک کنارے جگہ جگہ کورا کرکٹ کے لگے ہوئے دھیروں کو ہیوی مشینری لگا کر دن و رات لگا کر کلیر کر دیا اس وقت آغا محمد علی خان المعروف آغا جانی اور آغا اشرت اللہ آباد کا کہنا تھا کہ کم وقت میں بہتری انتظامات کرنے پر ہم ڈسٹری کانسل ننکانہ صاحب کے بہت مشکور ہیں اور ڈیپٹی کمیشن شریف آفیسر باقی تمام اداروں کا شکریہ ادا کیا پاکستان طریق انصاف بی پی ایک سو سنتالیس کے سابق ٹکٹ ہولڈر ملک وقار احمد گجر اور یوسی تیس کے صدر ازدوان ارشاہ سمی تمام ورکرز جن کو ڈی سی لاہور نے تھری ایم پی او کے تحت کوٹ لگپت جیل میں نظر بند کیا تھا جس میں حاجی امتیاز اسلام بھٹی صدام شہباس ملک تنزیل ملک موین پومی زبیر امتیاز قدیر ریاض حیدر اجاز ملک جمشید ندیم برد شمس شاہد مہر کاشیف کوٹ لگپت جیل سے رہا ہو گئے جس پر پاکستان طریق انصاف کے ورکروں نے جیل سے رہا ہونے والے تمام کارکنان پر پھولوں کی پتیاں پھینکی ہار پہنائے اور ان کا بھرپور استقبال کیا ملک وقار اور رزوان ارشاہت کا کہنا تھا کہ میں اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے رہائی کے لیے کام کیا اور دعاوں میں یاد رکھا ان دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ عمران خان زندہ بات پاکستان طریق انصاف زندہ بات پاکستان زندہ بات من جانب رزوان ارشاہت صدر یو سی تی خبر شامی کرتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے ندیم شاہ کی رپورٹ کی مطابق موزا چندرائے کے کرپٹ پٹواری پرویس نے اپنا موزا پرائیویٹ لوگوں کو ٹھیکے پر دے دیا پرائیویٹ عملے نے سرکاری ریکارڈ میں لاکھ روپے لے کر خود بلد شروع کر دی ریجسٹری کی تصدیق کروانے کے ہزاروں روپے وصول ان لوگوں نے سینئر جنرلس ندیم شاہ پر حملہ کر دیا اور سنگین اتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دی صحافی برادری نے ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ ایسے راشی پٹواری اور اس کے پرائیویٹ گنڈا اناصر کے خلاف کاروائی کر کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ابر شوامی کرتے ہیں لندن سے جہاں پاکستان ہائی کمیشن کے دیفینس اتاشی مسلح فواج اور ازیکسی لینسی ڈاکٹر فیصل نے ملنیم ہوتل لندن میں یومی دفاع کی تقریب کا انعقاد کیا یومی دفاع کے حوالے سے منعقضہ اس تقریب میں برطانیہ سے کمیونٹی لیڈروں کی بڑی تعداد کو مدو کیا گیا تھا جن میں دیگر ممالک کے دیفینس اتاشی اور سفارتکار بھی شامل تھے اس تقریب میں پاکستان کی مسلح فاج کے شہدہ کو خراجے قیدت پیش کیا گیا جنہوں نے پاکستان اور دنیا میں امن اور خوشالی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یومی دفاع کی تقریب میں شریک ایزی ای منی کے سی ای او ڈاکٹر لیاقت ملک اور ارفان ملک نے بہترین مہمان نوازی کے لیے دفاعی اتاشی مسلح فاج اور پاکستانی ہائی کمیشنر کا شکریہ ادا کیا خبر شامی کہتے ہیں کارا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق سی او کارا ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کاروائی فوڈ سیفٹی ٹیم کی ارائی مارکیٹ حویلی لکھا میں مسالہ جات یونٹ کی انسپیکشن پینسٹ کلوگرام ملاوٹی مرچیں ضبط قوانین کی سنگین خلاف ارضی پر مالکان کے خلاف مقدمہ درج مسالہ جات یونٹ کی بہتری تک پروڈکشن بند کر دی گئی اوکارا ڈریکٹر جنیل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد آسیم جوید کی خصوصی ادائیت ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کے بھرپور کاروائیاں جاری ہیں تفصیلات کی مطابق فوڈ سیفٹی ٹیم نے ارائی مارکیٹ حویلی لکھا اوکارا میں مسالہ جات یونٹ پر کاروائی عمل ملائی ٹیسٹ کے دوران مرچوں میں ڈائی کلر کی ملاوٹ پائی گئی مرچوں کی مزید جانچ پرتال کے لیے سیمپل لیبارٹی بجوا دی گئے موزر صحت مرچیں ضبط کر کے مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی گئی یونٹ مالکان کو بہتری تک کام سے روک دیا گیا اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد آسیم جوید کا کہنا تھا کہ ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑے پیمانے پر دن راکھ کاروائیاں جاری ہیں ان کا مزید کہنا تھا خوراک سے وبستہ ہر چھوٹے بڑے کاروبار کی سختی سے نگرانی جاری ہے خبرانک سلسل کو آگے پڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامی کرتے ہیں ہم آئین نمائندہ لیرزا سومرکی رپورٹ کے مطابق زیلہ گھوٹکی کی تھانہ دہرکی پولیس کی کاروائی قتل کے کیس میں مطلوب ملزم گرفتار گھوٹکی تھانہ دہرکی پولیس نے دورانے گرش خوفی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے قتل کیس میں مطلوب ملزم می عبد الرحمان اور فہم شاہ سکنا بھرچونڈی شریف تالکہ دہرکی نے گرفتار کر لیا یاد رہے کہ گرفتار ملزم نے کچھ روز قابل گھرے لو مسئلے پر اپنے والد می آنیس الرحمان کو قتل کر کے موقع سے فرار ہو گیا تھا گرفتار ملزم سے مزید تفتیش آری ہے آچی سے ہمارے بیرو چیف کراچی عرفان مری کے مطابق میکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکو ٹیکس کنٹرول سندھ میں بڑے پیمانے پر ٹرانسفر پوسٹنگ سندھ لوکل گورنمنٹ بوٹ کے نئے بھرتی ہونے والے انڈینئر سیول گریٹ سترہ کو پوسٹنگ آرڈر جلد جاری ہوں گے میرپرخواست میوسیپل کارپریشن کے میوسیپل کمیشنر انیس الرحمان سیال گریٹ اٹھارہ سندھ لوکل گورنمنٹ بوٹ کراچی رپورٹ کر دیے گئے اور لا پارلیمنٹری افیرز اینڈ پروسیگیشن ڈپارکمنٹ گورنمنٹ سندھ کی طرف سے بڑے پیمانے پر مختلف جوجز کو ٹرانسفر کر دیا گیا خبر شرامی کہتے ہیں سانکھر سے ہماری نمائدہ جوید اقبال کی رپورٹ کی مطابق لندو تھانے میں نوجوان سے زیادتی کا معاملہ ایس ایس پی سانکھر کا نوٹس انکواری کا حکم فوری رپورٹ طلب سانکھر تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر نوجوان کی ویڈیو وائرل ہونے پر جس میں نوجوان لندو تھانے کی پولیس ایلکار کی جانت سے زیادتی کا نشانہ بنائی جانے کا بتا رہا ہے ایس ایس پی سانکھر گولان نبی کیریو نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی شہداد پور سید تنویر حسین قاسمی کو واقع کی انکواری کر کے فوری رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں ایس ایس پی سانکھر نے مزید کہا ہے کہ انکواری کی روشنی میں مزید قانونی اور محکمانہ کاروے کی جائے گی خبر شامی کرتے ہیں سانکھر سے ہماری نمائدے جوید اقبال کی رپورٹ کی مطابق چھ منشیات فروش کی رفتار نوے لیٹر شراب اور سینکر اپورڈیاں مزر سہت گھٹکا ماوہ برامت سانکھر تفصیلات کی مطابق انصداد منشیات مہم کے سلسہ میں ایس ایس پی سانکھر گولان نبی کیریو کے ہدایات پر زلہ بھر کے مختلف تھانوں شہداد پور کھپرو جھول اور بیس ایکشن میں کاروائیاں کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث مزمان وریام خاص خیلی زلفکار اور افکالو بروہی محبوب علی پوری ازر علی خرل اور نورو بھی کو گرفتار کر کے نوے لیٹر شراب اور تین سو چالیس پوریاں مہزے صحت گھٹکے کی برامت کر لی تمام گرفتار منشیات فروشیوں کے خلاف انصداد منشیات ایکٹ کے دفاعات کے تحت مقدمہ درچ کر لیے گئے ہیں ہب ایک روزہ قبل ہب کے کاروباری شخصیت احمد خان مکسی کے چھوٹے بھائی محمد یوسف کو ہب بیروڑ تھانے کی ایس اے چو کی جانب سے بلائے گیا بعد ازا اس کے خلاف جھوٹا ایف آئی آر درچ کیا گیا نتیجتا ہب کے کاروباری شخصیت احمد خان مکسی نے محمد یوسف پر منگڑت ایف آئی آر کے خلاف انصاف پریس کلپ میں پریس کانفرس کیا اور تمام قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بکٹی آئی جی بلوچستان ڈی آئی جی کلات ایس ایس پی ہب سے انصاف کا طلبگار ہے مزید ہمارے ساتھ رہیے ساتھی ان کو تو بتا ہے کچھ ساتھی جانتے ہوں کہ جو نہیں جانتے تو ان کے ساتھ نے اپنا تعرف کر رہا ہوں پاکستان لو جو نہیں چیکتا جو ہے وہ نمائدہ ہوں اور ایک رات جو ہمیں گزر گزر تھی وہ رات میں ہمارے دو گھر کے ملازم تھے میرا جو گنمیل کا وہ اور ان کو جو گھر سے جب آ رہے تھے تو بائی پہ تو راستے میں حیدر نام کا جو پلیس والا ہے اس نے روپ کے ان کو بولا کہ بھائی آپ اپنے چیکن کریں اور پھر اسناسی گارڈ وغرا جو ہیں انہوں نے اسناسی گارڈ وغرا چیک کر رہا ہے انہوں نے چیکن کی ان کو بولا آپ کھانے آگئے کھانے ان کو لے کر گیا ان کو لانکھ کر دیا اس کے بعد مجھے پول آئی کھانے سے کہ بائی کے بندے آپ کے ادھر آکے دے جاؤ ایک سب سے دمانت وغرا میں گیا اگر تو انہوں نے بولا بس آپ جائیں مجھے کو چھوڑ رہا آپ پریشانی ہو گئے میں واپس آگے گھر پہ اس کے بعد پھر مجھے بارہ بجے میں نے کھوڑ کے میں نے بلا پلے چھوڑ دی بلا نہیں آپ اپنا بندہ بیٹھیں آپ ابھی تک ٹیسمنگ کریں چھوڑ دیں میں نے اپنے بائی کو بلا آپ جائیں بائی آگیا بائی نے ایک ماں پہ آیا آنے میں جو بائی کے ساتھ ایک گلمنٹ تھا اس کو بھی انہوں نے آریسٹ کر دیا بائی کو بھی اور گاڑی جو اس کے طرح بکو بھی بل کر دیا اور بائی کو بلا کہ بائی آپ کے تکیت ہیں آپ نے جو ہے وہ ڈکیتی کی ہے موبائلوں کے دکانوں سے کوئی ڈکیتی ہوگا رہتی ہے ابھی وہ کاروباری شکریہ پہ اس کے خود کے دو دکان چلت رہے ہیں موبائلوں کے اور اسے دس سے بیس گھر اس کے قرائے پر دیئے ہوئے اور میں خود جو ہے وہ کاروبار سے منصرک کو سب جانتے ہیں دوست کافی ٹیم سے مارا کاروبار چلت رہا ہے دو سے اٹھائی سو بندوں کو کاروبار دیا ہوا ہم نے تو بھائی میرا جو ہے آپ دوستوں سے بھی یہ اپیل ہے اور وزیراعلا بلوچستان سرپراز بکی صاحب سے اور جورنر صاحب سے اور وزیراعلاقلا صاحب سے اور چیز جسٹس صاحب سے آجیس بلوچستان صاحب سے اور ایس پی حب صاحب سے مزارشی ہے کہ بھائی آپ ایسے جو ہیں کالی بیڑوں کو لگام دے لیں تاکہ یہ ایسی گھٹی آر کا دینے کریں کسی بھی بندے کو اٹھا کے اپنی مرزی سے بلیک مین کر کے جیل میں رکھو یا ہوتے پیسے یا ہوتا 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 وہ پھر اس کو رہا کرو یہ چیزیں تو صحیح نہیں ہے ہم بھائی ڈیکس دے رہے ہیں یو بی آئی دے رہے ہیں سوشل دے رہے ہیں جتنے بھی ڈیکس ہیں پاکستان گورنمنٹ کے سب ڈیکس دے رہے ہیں کم سے کم بھی ایک کروڈ کا سالہ میں ڈیکس دے رہا ہوں نیوز ٹوڈیو سے فیل بہت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز روپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز